موسیقی علم ڈھائی اکشر کا ایک شبد علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت سلیمہ آدھا برزے میں نے کہا سلیمہ آدھا برزے آدھا برزے آدھا برزے کچھ ہماری اور تو توجہ کیجئے یہ کیا غزب کر رہی ہیں آپ کا آگز کلم لے کے لکھنے بیٹھ گئیں نہیں بڈولا وہ ایسا ہے کہ کسی سے کہیے گا نہیں لیکن میرا حافظہ کچھ آج کل کمزور ہونے لگا اس نے نہیں بات کیا ہے نہیں نہیں وہ ایسا ہے کہ جب کوئی ضروری کام مجھے یاد آتا ہے نا میں فورا نوٹ کر لیتی ہوں آج مجھے ایک بچی کی سالگیرہ میں جانا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ نوٹ کر لوں کہ اس کے لیے کیا توفہ لے جاؤں اس میں کون سی بڑی بات ہے سارے بازار بھرے پڑے ہیں چوڑیاں لے لیجے کپڑے لے لیجے برطن لے لیجے بندیاں لے لیجے کیوں 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 کار کیوں نہ لوں ہوای جہاز کیوں نہ لوں ڈاکٹر سیٹ کیوں نہ لوں مکینو سیٹ کیوں نہ لوں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن 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 اب آگئے نا صحیح بات پر جنڈر بائس یعنی عورت کے تئی تاثب بھئی یہ کیا کمال ہے کہ لڑکی ذات کے ساتھ خانداری یا سجنے سبرنے کا ہی شوق جڑا رہتا ہے بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں سلیمہ لیکن کیا بھی کیا جا ہے ہزاروں سالوں سے ہمارے ذہن میں عورت کی جو گھرلو تصویر بیٹھی ہوئی ہے اس سے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل ہے جی اور آج بھی آج بھی ہمارے دیش میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لڑکی کی تعلیم کو بے مانی اور بے مقصد سمجھا جاتا ہے بلکل اور کتنی آسانی سے مان لیا جاتا ہے کہ اگر گاؤں کی لڑکی پڑھ لک گئی تو بے باق اور آوارہ ہو جائے گی اور اس سے اس کی شادی ہونا مشکل ہو جائے گی اور حقیقت یہ ہے کہ عورت مرد سے کہیں زیادہ کام کرتی ہے اور تب بھی اسے ٹیکنیکلی ان امپلوئیڈ کہا جاتا ہے یعنی عورت کا ہر فن اس کا ہر کام جیسے کوئی معنی نہیں رکھتا ارے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سینسس کے وقت یعنی جنگرنہ کے وقت کئی لوگ اپنی لڑکی کی ذات کو اس طریقے سے جھٹلا دیتے ہیں کہ اس کا شمار تک نہیں کرتے ہیں ایسے میں اگر ہمیں کوئی مثال مل جائے جہاں گاؤں کے کسی ہمتی مرد نے اپنی بچی کو پڑھائے لکھایا ہو اور پورے معاشرے اور سماج کی دکیانیوسیت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہو تو کیسا رہے اس بار کی مثال ہیں ہمت سنگھ گاؤں اور انگاباد تعلیم پانچویں جماعت یہ علاقے میں لڑکیوں کی پڑھائی کو لے کر ایک مثال بن کر اُبرے اور ہمت بھائی کیا ہو رہا ہے ارے 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 ماشتر صاحب آئی آئی آئے بیٹے ہیں سلام 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 ماشتر صاحب اور بڑیہ بس بڑیہ ٹھیک ہے ماشتر صاحب کہ یہ کیسے تکلیف کی کیا بیٹے کی کوئی شکایت لے کر آئے ہیں ارے نہیں ہمت بھائی آپ کے بیٹے تو پڑھائی میں اچھے چل رہے ہیں میں تو اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا تھا تاکہ اس کا نام اسکول میں لکھوا دوں ارے اس کا اپنی منی کا یہ کیا کرے گی پڑھ لکھ کر لڑکیاں بھی کیا کبھی سکول جایا کرے ہیں اور پھر اسے کونسا پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے گھر گرستی تو سنبھال نہیں ہے سنبھال لے گی کیا ضروری ہے لڑکیاں گرستی میں فسی رہے ہیں ہمیشہ ارے یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح پڑھ لکھ کر اپنی مرضی کا کام کر سکتی ہے پر شادی بیعہ ارے وہ ہو جاتا ہے پڑھائی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ تو اور بھی اچھا ہوتا ہے دیوکوب لٹھمار سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ماشتر صاحب لیکن ذرا اور بڑی ہو جائے تب دیکھا جائے گا جی بلکل نہیں ہمت بھائی یہ میری بیٹی ہے اور آج تو میں اسے سکول لے جا کر اس کا نام رشتر میں چرا گئی رہوں گا جب ادستی چلیے ماشتر صاحب آپ نے میرے تینوں بیٹے پڑھائے ہیں اب یہ بیٹی بھی آپ کے حوالے اور اس سے چھوٹے والی بھی یہ ہوئی نا بات بیٹے ادھر آؤ جا منی جا جا بیٹے بیٹے سکول جاؤگے کیا کروگے وہاں پہ ارے بہت اچھے میرے بیٹے بہت اچھے آؤ 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 چلو آجاو آج کمارا سکول میں بہت 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 آئے تو یہ تھی شروعات میباد کے نورنگ آباد گاؤں میں لڑکیوں کی پڑھائی کی کیونکہ ہمت سنگھ پڑھائی لکھائی کی قدر جانتے تھے اسی لئے سکول ماسٹر کو منع نہیں کر پائے اور بچی کی پڑھائی کا سلسلہ چل پڑا کڑی سے کڑی جڑتی گئی پہلے گاؤں کے سکول میں پھر میڈل کے لیے اسے الور کے آریا کنیا ویڈیالے میں داخل کروا دیا گیا لڑکی پڑھتی رہی اور لوگ بولتے گئے کچھ ناسمجھی میں کچھ زد میں بحث کے نئے مددے اٹھائے گئے اور مخالفت بڑھتی گئی اور سنا بھائی ہمت کیسا چل رہا ہے سب اوپر والے کی مہر ہے بھائی آج کل سب بڑیا چل رہا ہے سنا ہے بڑی بٹیا کو الور بھیج رہے ہو آگے پڑھنے کے لیے ہاں سو تو بھیجوں گا ہی اب اس کا من ہے بھائی آگے پڑھنے کا تو پڑھے میں کیوں رکوں گا بھائی مگر خرچہ بھی تو آئے گا آہ سو تو ہے اور وہ وہیں رہے گی ہوتل میں اے کیا آپ بات کرتے ہو ہوتل نہیں میاں ہوسٹل پھر بات تو ایک ہی ہے ہوتل ہو چاہے ہوسٹل ایک ہی نہیں ہے نا ہوتل وہ ہوتا ہے جہاں آنے جانے والے مسافر لوگ ٹھہرتے ہیں مسافر کھانا ہاں اور جہاں یہ پڑھنے لکھنے والے طالب طلبہ لوگ رہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہوسٹل مونڈی نے سب بتایا ہے ہمیں اور رہی بات اسے الور بھیجنے کی بھائیہ وہ تو بھیجوں گئی اب جب کبھی امتحان میں چھوڑی فیل نہیں ہوئی ہمیشہ کلاس میں اول آئی ہے تو آگے تو پڑھاؤں گئی اب اس کے بھائیوں کا من نہ تھا پڑھائی میں تو نہ پڑھے لیکن مونڈی یہ بھی اگر کہیں فیل ہو جاتی نا تو چرواتا سکتی طرح بہنس مکری لیکن اب تو بھائیہ جہاں تک پڑھنا چاہے گی وہاں تک پڑھاؤں گا اور تو اور اس کی دیکھا دیکھی اور چھوٹی کو بھی شوق لگیا ہے پڑھنے کا چلو بھائی ہمت اسی بہانے گاؤں میں پڑھائی کا محول تو بنا ہاں بھائی سو تو ہے اچھا بھائیہ ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے سارا کھیت پڑھاؤں ہے شام کو ملیں گے چلو بھائی ہمت لڑکوں کو ایلگ رکھیں گے لڑکان سے لڑکا ایلگ پڑھتے تھے میرا دو لڑکی ایلگ پڑھتے تھے ہم نے پتہ لڑکا کہ یہاں تو بڑے بڑے مسلمانوں کے لڑکی ہیں میرٹ کی لڑکی ہیں کوئی ایند آباد کے ہو کوئی ایل آباد کے مسلمان کی لڑکی بڑی بڑی جگہ کے ہشتیل میں لڑکی ہیں ہم نے سوچا کہ یہ ایتی تے دور کی لڑکی جو ہمارا ہمارے ہی آلوششتیل میں تو لڑکی ہیں پیر یہ اور نہیں ہاں ایک اور ہشتیل ہے ادھر بھی میری آد نار ہوگا گاؤں والے پڑھائی کو صرف لڑکوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے اور وہ بھی سرسری طور پر سکول میں پڑھنے والی لڑکیاں نا کے برابر تھی ذرا سی عمر بڑھی نہیں کہ لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی اور اس کے سر پر پڑھ جاتی تھی دھیر ساری ذمہ داریاں گھر کی اور باہر کی پر حمد سنگھ جانتے تھے زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اگر چلنا ہے زندگی کے راز کو اگر سمجھنا ہے تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو تعلیم کے راستے پر چلنا ہوگا وہے بے جھجک اپنی بچیوں کو پڑھاتے رہے جب لڑکی شانی ہو گئے اس کے بعد میں کہتے تھے کہ لڑکی شانی ہو گئے یہ بھی رشتہ ہو گئے رکھیوں نہیں کرتے ہیں جب لڑکی شانی ہو گئے تو اس میں کیا تم کو کیا پریسہ نہیں ہے ہماری بچیاں پڑھ رہے گئے ہم تو باہر جاتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ یہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ہمارے جو برو برکے تھے اور سماج میں بڑیاں لوگوں میں تھے برامنوں میں تھے یادوں میں تھے بچیاں پڑھ رہی ہیں آگے بھئی یہ لڑکی یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے تو مسلمانوں کو ہندوستان کے باقی پچھڑے ہوئے علاقوں میں شمار میوات وہ علاقہ ہے جہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم گناہ سے کم نہیں سمجھی جاتی کہا جاتا ہے دنیا عورت سے چلتی ہے تہذیب بنانے بدلنے قائم رکھنے کا بھار اوپر والے نے اسی کو سوپا ہے پر اس ذمہ داری کو سر انجام تک لانے کے لیے ضرورت ہے ایسی تعلیم کی جو دین اور دنیا دونوں سے جڑی ہو پھر بھلا تعلیم حاصل کرنا بے حیائی کا دامن پکڑنا یا اپنے دین سے دور ہونا کیسے مانا جا سکتا ہے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اب یہ تو مطبعہ آج دنیا میں رہنا ہے تو پڑھائی بھی ضرور یہ جندگی میں ہر ایک بغیر پڑھے لے دینی تعلیم الگ ہے یہ الگ ہے میں نماز پڑھتا ہوں آپ میرے سی ایسے لگو آپ نماز مت پڑھو مالک کنا ہوں تو ہر ایک آدمی لیتا ہے اس میں کوئی بات نہیں اپنے ٹائم پہ لاؤ پر دینی کام دنیا داری کے لیے تو پڑھائی بھی ضروری ہے ہماری وہ لڑکیں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سارا کام یہ کوئی سی پاس سے لیے پڑھنا لکھنا سکے دین سے دور ہونا بھائی خود پانچ جماعت تک پڑھے ہمت نے اپنے گاؤں میں مسجد تعمیر کروائی پڑھائی انہیں دین سے دور نہیں لے گئی کسی بھی دنیاوی تعلیم نے یہ نہیں کہا کہ دینی تعلیم سے مہ موڑ لو اور کسی بھی دینی تعلیم نے یہ شکشہ نہیں دی کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی جائے اسلام کی تو پہلی آیت سے ہی پڑھنے کا ذکر آتا ہے تعلیم کے ساتھ جڑنے سے دماغ کھلتا ہے اور انسان کو اچھے برے کی تمیز آتی ہے یہ ہمت سنگھ کی ہمت تھی کہ وہ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے کچھ بھی سہنے سننے کے لیے تیار تھے چاہے وہ مسجد کے مولوی صاحب سے ہو یا گاؤں کی عورتوں سے ہمت خان ہی اپنے دھن کا ہے ارے لڑکیاں سیانی ہو رہی ہیں بچائے اس کے کیونکہ شادی بیہا کی چندہ کرتا لگا ہے ان کو آگے پڑھانے ارے بھائی تو پڑھے ناں ہیں اور نائی بڑی بہنیں پر یہ دونوں چھوٹی لڑکیاں خوب پڑھے جا رہی ہیں خوب پڑھے جا رہی ہیں ارے دیکھتے ہیں اتنا پڑھ کر کیا کریں گی اور ویسے بھی نکاح کی عمر تو نکلی جا رہی ہے میں تو کہتی ہوں پڑھنا تھا تو قرآن پڑھ لیتے ہیں ارے ہندی انگریزی پڑھ کر کیا کرنا اور کیا ویسے کچھ بھی گاؤ بچہ ہمت جو ہے گاؤں کا اکھیلا ایسا مرد ہے جو لڑکیوں کو اتنا بڑا ہے کہتا ہے وکیل بنیں گی دونوں کی دونوں بس تو اپنے آدمیوں سے بحث کیا کریں گی بجائے گھر کا کام کا سمحالنے کے بچہ تو ہے بھئی آج پورے گاؤں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمت سنگھ کی بیٹی منی ان کے گاؤں میں رہنے والی میواتی لڑکی ہے جس نے اتنا آگے پڑھ کر اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا نام بھی روشن کیا ہے سب سے زیادہ فخر تو اس باپ کو ہے جسے اپنے خواب کے پورے ہونے تک کتنی پریشانیوں کو جھلنا پڑا سچ کہتے ہیں ہمت مردان مدد خدا تو ہمت سنگھ اپنے نام پہ بلکل خرے اترے انہوں نے تانے تشنے اور روک ٹوک کی پروہ کیے بغیر اپنی بچی کو تعلیم دلوائی بلکل جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے بجائے رات کے اندھیرے کا گلا شکوہ کرنے کے اگر آپ اپنے گھر میں ایک دیا جلا دیں تو اس سے گھر کا اندھیرہ تو بھاگے گا ہی آس پاس کے لوگوں کو بھی روشنی ملے گی ملیے ایک اور مثال سے کریمن ولد عبدالستار گاؤں چھاروڑا تعلیم جے بی ٹی کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی دستر کان پہ کھانا تھنڈا ہو رہا ہے آتے کیوں نہیں آتا ہوں بیگام آتا ہوں پتہ نہیں کیوں آج کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا لو ابھی تو کہہ رہے تھے کھانا لگا دے بھوک لگی ہے کام بھی سارا ایسے ہی دھرا پڑا ہے بہت دیر سے تو مشین چلنے کی آواز بھی نہیں آئی تبیت تو ٹھیک ہے میں نے کہا کی سوچ میں ڈوبے ہو جی سوچ رہا تھا بیگام کی لڑکی کی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے اب یہ کیا ہوا تمہیں اچانک وہ اپنا محمود ہے نا ہاں پر سال ہی لڑکی بھی آئی تھی اس نے پھروزپور میں اب جماعی کچھ کماوے نہ ہے اور سسرال والے تنکریں سو الگ سے مائکیں بھی نہ بیجتے ہیں پڑھی لکھی بھی نہ ہے بیچاری کہ خط لکھ سکے جب سے وہ آئی ہے اس کو دیکھتا ہوں تو اپنی کریمن کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کریمن اپنی کریمن وہ تو بہت چھوٹی ہے بھی چھوٹی ہے تو کیا ہوا ایک دن بڑی بھی تو ہوگی کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو نہیں بیگم میں نے تو ٹھان لی ہے چاہے کچھ بھی ہو میں اس کو اسکول ضرور بھیجوں گا تب کی تب دیکھی جائے گی ابھی آؤ کھانا کھالو مجھے آر بھی بہت کام پڑے ہیں یہ سوچ تھی میوات علاقے کے گاؤں چھاروڑا کے باشندے عبدالفتار کی گاؤں کا ماحول تعلیم سے کم اور کھیتی سے زیادہ متاثر تھا بچوں کا علم کی طرف رجحان ہی نہیں تھا کارن ماں باپ کا انپڑھ ہونا اور تعلیم کی اہمیت کو نکارنا اسی اجیانتہ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے پچھڑا ہوا محسوس کرتے تھے پڑھائی تو ہم نے کی ہے بس صرف پرائی میری تک میں نے اپنے ہی جو ہے اور چھوڑنے کا اس کا کوئی خاص کارن نہیں تھا کچھ بھی نہیں بس یہی کہ اللہ پرگاہی کچھ اس وقت ہم کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ پڑھائی کی کیا قیمت ہے اب ان بچوں کے اوکر پھر ہم نے اپنا یہ سوچ لیا کہ بھائی جس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں میں پچھڑ گئے ہم پیچھے رہ گئے تو پھر ہم نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جیسے ہم رہ گئے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو اس طریقے سے نہیں رہنے دینا ہے اور ان کو ہمیں اپنے پوری تعلیم دلانی ہے اس کو ہم نے پہلی سے ہی پانچویں تک کس کل گاؤں میں تھا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ بھائی لڑکی جو ہے کم سے کم اتنی ہو اپنی سسرال جا کے کوئی خط ہے چٹھی ہے اپنے دل کی جو بات ہے وہ ڈاک کے ذریعے لکھ کے ڈال سکے تو کم سے تم اتنا تو ہونے ہی چاہیے لڑکی کو بھی پڑھا لکھا گاؤں میں لڑکیوں کی پڑھائی کا چلن نہیں تھا ماسوم بھولے چہرے ان کی آنکھوں کے خواب ان کی آنکھوں میں ہی سمٹ کر رہ جاتے تھے ذرا سی عمر میں چولے سے لے کر کوئے تک کا بوجھ ان کے نازک کندھوں پر دینی تعلیم تک محدود تھا اور لڑکیوں کا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بے ہیائی کا دامن پکڑنا کہا جاتا تھا مخالفت بھی ہوتی رہی گھر میں سے بھی رشتداریوں میں سے بھی سماج میں سے بھی گاؤں میں اور ملنے جھننے والے سب کی بھائی لڑکی کو کیا ضروری اتنا پڑھانا بہتے کافی ہے کیا کرنا ہے یہ گاؤں والے پیئے کہتے ہیں اتنی دور جاتی ہے سہر میں جا کے لڑکے بگڑ جاتی ہیں پر ہمیں بھی پڑھائی کبکہ افادہ ہے پھر بھی کونسی نوکری کرنی ہے یہ نوکری ملے گی کہاں بس یہ ہی کہتے تھے جان والے تو اور تو کچھ خاص اتنا نہیں کہتے کیونکہ گھر سے اگر سپیٹنا ہو تو سب بول نہیں لگتا بلٹا سیدہ آپ گھر سے سپیٹ تھا تو ان کا برا نہیں لگتا ہافیز زی کم سے کم آپ کے گھر میں ایسا ہوگا یہ تو نہیں سوچا تھا کیا ہوا ریمان بھائی ارے بھائی یہ تو ہو ہی جاوے چراغ تلے اندھیرہ اما بتاؤ تو ہوا کیا ہے اجی آپ تھیرے ہافیز بیٹے سبتار کو پڑھایا ہندی سکول میں چلو مان لیا لیکن اب سنائے کیوں آپ کی وہ تی بی سکول میں پڑھنے جا رہی ہے وہ بھی لونوں کے بیچ میں بیٹھ کے ویسے میاں ہافیز آپ نے سمجھایا نہیں اپنے بیٹے ستار کو بھائی کہا تو تھا کہ سماج مرادری کی تو سوچ مگر تم تو جانتے ہی ہو کتنا زدی ہے ستار مجھے تو لگے ہے کہ یہ سب ہندی سکول کا کیا دھرا ہے ارے سکول کو کیوں کوستے ہو میں جانتا ہوں اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی ایسا ہے پر تم لوگ پریشان نہ ہو ارے کر لینے دو ستار کو اپنی مرضی کی لونڈیا کہاں بیٹھے گی سکول میں اکیلی لونڈوں کے بھی نا 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 دو چار کلاس بات خود آ کر کہے گی میں تو گھر اور کھیتی کا کام ہی کروں گی ارے پریسکول میں جا کے ساتھ بیرادری کی ناک تو کٹوا رہی ہے دین ایمان کا مزاق توڑوا رہی ہے ارے ایک دو سال کا ہی شوق ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کھر چھوڑو اپنی سناو کیسی چلتا یہ کھیتی باری سب اللہ کا فضل ہے بابا سے بول دیا کسی نے بھئی آپ تو ہافی جو قرآن سری پڑھے لکھے ہو آپ کی پوتی بتاؤ مطلب لڑک کوئی ایجوکیشن میں جاتی ہے پڑھنے کے لیے اس سے بری بات کیا ہوگی پھر میں تو بابا سے بھی کہتی تھی سب سے ہی اب بھی کہتی ہوں کوئی ایجوکیشن ہو یا ایک گاؤں کما ہو لو اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوتا اس میں سیٹل ہونا انسان کا کسی بھی طرح کے یہی مطلب سب لوگوں کو کوئی ایجوکیشن کوئی ایجوکیشن کوئی ایجوکیشن کاتے تھے بھئی لڑکی لڑکی ساتھ رہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بس انہی وجہ سے ہی جاتا مطلب لوگوں کا جو درشتی کون تھا اس طرح سے گلت تھا سب سے زیادہ اور مولی صاحب اگر آتا تو میں سے کبھی ایک دوئی ہیں یہاں کے بڑے بڑے ہیں جو ان سے میری کبھی بات نہیں ہوئی ویسے ملتے ہیں کبھی دعا سلام میں کر لیتی ہوں سلام ان سے لیکن ویسے انہوں نے مجھ سے کبھی نکا بابا سے کہتے تھے ہمارے بابا ہیں جو دادا ہیں ان سے کہتے تھے بھئی آپ حافی جواب تو روکو اس برائی کو یہ برائی ہے ان سے کہتے تھے اپنے ماحول میں رہ کر اپنے ماحول کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے بڑی خاصی ٹیڑی کھیر ہے جناب لیکن اگر آپ ایک منٹ رکھ کر اپنے پیغمبروں اور اپنے افطاروں کی زندگی پر نظر ڈالیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے بھی اپنے سماج میں صدھار لانے کا ہی نعرہ بلند کیا جی ہاں یتر ناریستو پوجنتے تطر رمنتے دیوتا جس گھر میں جس سماج میں ناریوں کی عزت ہوتی ہے ان کو آدر دیا جاتا ہے وہاں دیوتاؤں کا نواز ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ خوشحالی اسی گھر میں ہے جہاں عورت کو اس کے حق کے برابر عزت ملتی ہے یہی نہیں بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عورت شکتی کا پرتیق ہے سرو سروپے سرویشے سرو شکتی سمنتے یعنی عورت کے اندر پوری شکتی سمائی ہوئی ہے تو پھر یہ انیائے نہیں دور کیا ہے کہ ہم عورت کو لاچار اور مجبور پا کر ہی خوش ہوتے ہیں بابا اب اببہ کو سمجھائیے نا کیا ہوا بیٹیا آپ اببہ سے ہی پوچھ لیجے بتاؤ بھئی عبدال تو ہی بتاؤ ہماری بیٹی کیوں پریشان ہے کیا بتاؤ اببہ یہ تو بے وجہ پریشان آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے اسے دس کلاس تک پڑھا دیا اس کا نکاح بھی ہو گیا اب اگر میں اس کا گونا کرنا چاہتا ہوں تو کیا برا چاہتا ہوں بھئی یہ تو ٹھیک ہے نہیں نہیں میں کہیں نہ جاتی میں آگے پڑھوں گی یہی رہ کر کے کیوں جہا بیٹی سسرال جا کر آگے کی پڑھائی کر لینا اپنے شوہر سے سلاب مشورے کے ساتھ کیوں میں اببہ کے ساتھ رہ کر کے ہی پڑھوں گی بولو ابدل ستار تم بات کرو اس کے ساسر سے کی تھی اببو انہیں اس کی آگے کی پڑھائی سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں خرچے سے کتراتے ہیں خرچہ 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 سب میری پڑھائی پہ کنجوسی کرتے ہیں میں آگے پڑھوں گی بس بابا اببا سے کہہ دو کہ اگر اتنی ہی تنگی ہے نا تو وہ ہے میرے مہر کی حسلی اس کو بیچ کر چکا دے میری پڑھائی کا خرچہ چار پانچ دن ہو گئے تو میں تو خیت چلی بہابیر کے ساتھ بھئی مجبوری ہے پھر انسان کیا کرنا ہے یہی کرنا ہے ہمارے ہاں تو چلی گئی ہمارے یہی خیت اون روڈ یہاں اببا جی نے کہا کہ چھیک ہے کروا دوں گا بابا سے کہہ کہ چلے گئے اب انہوں نے کیا کام کیا میرے خیت بلایا کہ کہ میں یہاں اببا جل تیرے ایڈمیسن کرواتا ہوں میں سوچھ رہی ویسے ہی کہہ رہے میرے کو چڑھانے کے لئے میں ان کی اببا جی کیوں مجاگ بناتا ہے ہر وقت میں سیریاس ہوں میرا ایڈمیسن کروا چل تو سہی ایسے ہی چلے گی کھیگ میں سہی فوٹو کھچوائے ترنت جا ایڈمیسن کروالے بہت خوش ان تمام تکلیفوں کو اور گاں والوں خلیفوں کو جھیلتے ہوئے کریمن گاؤں سے شہر پہنچ کر آگے پڑھتی رہی اور جی بی ٹی کی پریقشہ پاس کر ٹیچر بن گئی بچوں کو پڑھانے کا کام اس نے اپنے گاؤں کے سکول سے شروع کیا مابسنی جی جی کہیے میں اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کروانے آئی تھی ٹھیک ہے کیا نام ہے بچے کا حمید اور تمہارا شمیمہ ہے نا پہچان گئی تُ پہچان تی کیسے نہیں پر یہ تُنہیں کیا حال بنا رکھا ہے یہ سفید بال کیا ہو گیا ہے تجھے ہو چھوٹی عمر میں شادی اور پھر گھر کا کام کاج اور بچے اس سے بڑا ایک بیٹا ہے اور دو بڑی بہل ہیں یعنی چار اس سے چھوٹی ایک لڑکی بھی ہے یہ ہوتا ہے چھوٹی عمر میں شادی اور پھر بچوں کی لائن یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کریمن ہم سب تیرے اور تیرے اببو کی طرح تھوڑے ہوتے ہیں کاش کی میں پڑی ہوتی ہار سمجھ میں آتا ہے مجھے پڑھائی کا مطلب پر ہاں اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو خوب پڑھاؤں گی خوب لکھاؤں گی انہیں کابل انسان بناو چل دیر سہی بات تیری سمجھ بھی تو آئی اب تو بھی تو آگئی ہے نا یہ انت نہیں شروعات ہے آج گریمن پڑھا بھی رہی ہے اور آگے پڑھنے کے راستے بھی ڈھونڈ رہی ہے وہ میوات خاص کر میوات کی لڑکیوں کو سمجھ انا چاہتی ہے دنیا میں ہو تو دنیا میں رہ کر ایک بہتر زندگی جینا سیکھو سب پڑھ ہوں سب میں سمانتا ہو سمجھ دار ہوں کوئی کسی طرح کہ جیسے ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ نکل جائے ان کے اندر یہ بھاونا ہوتی ہے ہم پڑھ کے کیا کریں گو بری بھاونا نکل جائے کسی طرح ایسے تو شاید پڑھ بھی سکیں گی ویسے اگر پڑھ جائیں یہی دیکھ نا چاہتی میں میرے میواد کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اور تو کئی بدحال ہے تو عورتیں پڑھ جائیں جہاں تک ہو سکتا ان کو تعلیم مل جائے بہت اچھا ہے بڑھولا آپ ایک بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرا ہر اشارہ سمجھتے ہیں اس میں کیا شک ہے تو چلیئے آج ہو جائے ٹیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے میں کہوں گی کچھ شبد اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب بلکل ٹھیک ہے اچھا چوٹی کےچوا مچھلی کچھوا ہرن گوریلا بڑولا لا حول ولا کوتی یہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کیا بات کر رہی ہیں باتیں مد بنائیے میرا مطلب بتائیے مطلب بلکل صاف ہے کہ ویسے تو سب جانوروں اور انسان میں جان ہوتی لیکن انسان کے پاس سوچنے کی شکتی ہوتی ہے جاننے کی اچھا ہوتی ہے جگیاسا ہوتی ہے یعنی من ایس ریشنل اینیمل اور تعلیم ہی ہے جو اس کو ان سب سے آگے دور اندیشی دیتی ہے موسیقی